بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چیکن پلاو اس کے لئے میں نے یہاں پی لیا ہے ڈیر کیلو سیلہ چاول جس کو میں نے دو تین دفعہ جی طرح دوکے اور پانے ڈال کے بگونے کے لئے رکھ دیا ہے کم از کم تقریباً اس کو ڈیر گھنٹا یا دو گھنٹے تک ہم بگوکی رکھیں گے کیونکہ سیلہ چاول اگر ہم لیں گے تو یہ اس کے لئے بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے تین عدد پیاس تقریباً ساتھ آٹھ مینے اس میں ٹیمارٹر لی ہے دو ادرک کی ٹکڑے دس بارہ لہسن کے جوے جس کا ہم پیزٹ بنائیں گے دس بارہ اس میں ہم نے ہری مرچلی ہے اب یہاں پہ نامک ہماز بھی ضرورت یوز کریں گے سالن مسالہ میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون گرم مسالہ پونڈر میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون ڈیڑھ کلو تقریباً میں نے اس میں چکن لیا ہے جس کے وہ نے دو کے ساف کر لیا ہے کڑے مسالوں میں میں نے یہاں پہ لیا ہے تین کڑے پتے ساتھ آٹھ لانگ دو جلوطری کی ٹکڑے ایک جائفل چار بڑی الائچی تین ٹکڑے درچینے کیلئے ہیں اور ساتھ اس میں میں نے بادیان کی پھولی ہے اس سے فلیور بہت یہ چاہتا ہے یہاں پہ میں نے دو چمچ زیرہ لیا ہے اور دو چمچ کٹی ہوئی لال مرچی اور دو سے تین چمچ ہم اس میں سر کا یوز کریں گے تین میں نے لیسن کی پھولی ہے سابت اب یہاں پہ چاول کو ڈیڑھ سے دو گھنٹہ ہم نے بھگونے کیلئے رکھ دیا تھا تو میں نے چاولوں میں ڈالا تھا تقریباً نو گلاس پانی کیونکہ میری چاول جو تھے وہ بہت اچھے سے نرم ہو گئے تھے اور بہت ایک کلے کلے اور اچھے چاول بن گئے تھے یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک دیکچی میں آئل لیں گے یہاں پہ آئل ہم نے شروع میں زیادہ لیا ہے کیونکہ ہم نے پیاس فرائی کرنا ہے اور اسی آئل میں ہم نے چکن میں فرائی کرنی ہے تو ہم جب چکن فرائی کر لیں گے تو ایکس روائل ہم نکال دیں گے وہ میں آپ کو آگے جاگے بتاتی ہوں کہ ہم نے کتنا رکھنا ہے اور کتنا نکالنا ہے یہاں پہ ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس یہاں پہ میں نے دو اس میں ڈال دی ہے کٹ کی اور ایک چوٹی والی جو ہے وہ میں نے چوڑ دی ہے وہ اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اب یہاں پہ پیاس کو ہم میڈیوم فلم پہ اس طرح سے براؤن کریں گے جب یہ اسی سٹیج پی آج ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور ڈکن رکھ دیں گے ایسا کرنے سے پیاس اپنا کلر چوٹ دیتا ہے اور پیاس جلتا بھی نہیں ہے لیونکہ یہاں پہ ہم نے پیاس کو ایک اچھا سا کلر دینا ہے اس کو جالانا نہیں ہے یہاں پہ میں نے پیاس کو تھوڑے سا پانی کے ساتھ اس طرح گرین کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ میں نمک لیا ایک دو چمچ اور اس میں سالن مسالہ ڈال دیا اور اس کو مک کر کے ہم اب چکن پہ لگائیں گے اس طرح کرنے سے چکن کی لک بھی بہت اچھی آتی ہے اور مزے کا بھی بہت بنتا ہے اب چکن کو ہم اسی اوائل میں فرائے کریں گے جس میں ہم نے پیاس فرائے کی تھی ہائی فلیم پہ اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ فرائے کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا چکن جو ہے اس کی جوسز جو ہے وہ اندر ہی سیل ہو جائیں گے جو کہ ہمیں بعد میں کام آئے گے اور چکن کی اوپر ایک بہت اچھا ایسا کلر آئے گا اور ایک روسٹیٹ سا فلیور آئے گا اس کا اور چاول میں جب ہم اس کو ڈالیں گے تو یہ اسی طرح پیسیس رہیں گے مطلب اس کا گوش جو ہے وہ نہیں ہوترے گا تو یہاں پہ چکن کو فرائے کر کے میں نے نکال دیا ہے اب بکایا آئل میں سے ہم نکال دیں گے یہ توڑا سا اور تقریباً ڈیر کپ اس میں ہم چھوڑ دیں گے پلاؤ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے اس میں ڈیر کپ کے قریب چھوڑ دیا ہے آئل اب اس میں جو ہم بچی ہوئی پیاس تھی وہ ڈال دیں گے سب سے پہلے اب یہاں پہ اس پیاس کو ہم نے زیادہ فرائے نہیں کرنا بس ہلکا سا اس طرح کلر یہ چینج کر لیں تو اس میں ہم سارے کڑے مسالے ڈال دیں گے دو سے تین منٹ ہم اس کو اس طرح سے بھون لیں گے پیاس کے ساتھ اور پھر اس میں ہم ٹیمارٹر ڈال دیں گے جس کو میں نے موٹا موٹا اس طرح سے کٹ لیا ہے ساتھ میں ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیزڈ بھی ڈال دیں گے اس میں اور مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈکن ڈرک دیں گے تاکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ توڑے سافٹ ہو جائیں ڈکن ہٹ آنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس میں کٹی ہوئی لال مرچے نمک سالن مسالہ اور زیرہ ڈال دیں گے اور توڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی یہاں پہ میں نے گرم کر کے ڈالتا ہے اس میں اور ہائی فلم پہ اس کو دو سے تین منٹ کیلئے اوبار لیں گے یہاں پہ میں نے اس میں سرکہ بھی ڈال دیا ہے دو چمچ اسی چاول بہتی کیلئے کیلئے بنتے ہیں اب اس پانی کو ہم دو سے تین منٹ کیلئے اوبار لیں گے ہائی فلم پہ دوڑے دیر اوبار لنے کے بعد اس میں ہم چاول ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے اس میں ساری چاول ڈال دی ہے چاولوں کو ہم مکس کر لیں گے ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد اس کا ہم نمک چیک کر لیں گے اور اس کو اوپر ڈکن رکھے اس کو ہائی فلم پہ پکنے دیں گے بار بار ہم اس میں چمچ نہیں ہلائیں گے اس سے چاول جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ میں اس طرح سے سائیڈ سے اس کو دیکھ رہی ہوں اور میں نے اس میں کوئی چمچ وغیرہ نہیں چلایا تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ہم اس کو اسی طرح سے پکاتے رہیں گے جب چاول اس طرح سے اوپر آپ کو نظر آنے لگی تو اس میں ہم چیکن ڈال دیں گے تاکہ اس میں چیکن کا فلیور آ جائے اور اس کو بلکل ہلکے ہال سے مکس کر لیں گے اب اوپر اس کے ہری میرچے ڈال دیں گے ساتھ ہی گرم مسالہ پاورڈر بھی ڈال دیں گے اب جو ہم نے ثابت لیسن لیے تھا اس کو ہم اس طرح سے دبا لیں گے چاولوں میں اوپر اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ چاولوں میں نرم ہو جائے ہماری گر میں اس طرح سے لیسن کو بہت ہی پسند کیا جاتے پلاو کے ساتھ تو آپ بھی لازمی یہ کر کے دے کہ آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اب جب پانی بلکل ہی نیچی بیٹھ جائے تو چاول کو اس طرح سے اوپر سے ایون کر کے اس کو اب ہم دم پہ رکھیں گے چاولوں کے اوپر ہم اس طرح کوئی کپڑا ڈال دیں گے یا ایلمونیوم فائل اب ڈال دیں اور اوپر سے کوئی باری چیز رکھ دیں فلیم ہم شروع میں بلکل ہائی رکھیں گے دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ ایک اچھی سسٹیم اندر کریئیٹ ہو جائے جب اس طرح سے باب نکلنا شروع ہو جائے تب اس کی نیچے ہم فلیم جو ہے وہ لو کر دیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے میں نے یہاں پہ تقریباً اس کو پینتیس منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیا تھا چاولوں کی نیچے فلیم آف کرنے کے بعد بھی آپ اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لئے ایسی ہی رکھیں اس کو ریسٹ کرنے دی اسی چاول بہت کلے کلے بنتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں چاول تو یہاں پہ ہمارا پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے لیکن میں اس کو اگدم سے مکس نہیں کروں گی بنانے کی بعد پلاو کو ہمیشہ ایک سائٹ سے ڈالیں اور اس کو بریانی کی طرح بلکل مکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزی کا سپائسی سا چکن پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو یہ تھی ہماری چکن پلاو کی ریسپی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھ لگی ہے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں خوش رہے اور خوشیاں بانتے رہے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم کیلئے اللہ پا مان